آپ خود بھی چاہیں تو اس گھر کو بنا لیں کارئین میں حیران ہوا اور پھر مجھے اب پتا چلا کہ مصر کے فیرانوں نے جو احرام بنائے تھے اور اتنے بڑے بڑے پتھر جو آج کی انسانی دنیا اور انسانی عقل حیران ہے اور آج کے طاقتور ترین لفٹیں بھی اتنا اونچا اور بڑا پتھر نہیں اٹھا سکتی اب ملوم ہوا کہ اس کے بنانے میں جنات کا ہاتھ ہے اور مجھے جنات نے بتایا کہ ہمارے بڑوں سے یہ بات چلی آ رہی ہے کہ ہم نے یہ مکان بنائے تھے اور اپنی طرز اور اپنے انداز میں بنائے تھے ہم چونکہ اسی میں رہتے ہیں اور جو خاص بات انہوں نے بتائی کہ ہمارے بڑے لکھے باشور اور مالدار جنات ایسے گھروں میں رہیں گے اور انہیں گھروں میں رہتے ہیں میں نے اس خفر کے بعد کئی لوگوں یعنی انسانوں کو یہ گھر بنانے کا مشورہ دیا اس کا نقشہ بلکل وہی جو مصر کے احرام میں ہے اور واقعی اس کی شفائی اور قدرتی اثرات مشہدے میں آئے جس جس نے بھی بنایا دن کا کچھ وقت یا کچھ حصہ یا رات کا قیام لکڑی کے بنے ہوئے احرامی شفائی مکان میں گزارا اس کی لاعلاج بیماریاں پریشانیاں ذہنی بیماریاں دور ہوئیں ڈپریشن کے مارے ہوئے کئی لوگوں کو میں نے احرامی مکان بنانے کا مشورہ دیا لکڑی کے تخت خوشک ہوں گیلے نہ ہوں ان کو اسی طرز پر کاٹ کر کسی کارگر سے بنوا سکتے ہیں سنگل بیٹ کا بھی بنا سکتے ہیں ڈبل بیٹ کا بھی بنا سکتے ہیں اس میں رہیں اور اس میں رہنے والا صحت مند صدا جوان اور تندرست رہتا ہے اور بیماری سے بلکل صحت یاب ہو جاتا ہے یہ طریقہ میں نے جنات میں دیکھا اور جنات کو اس میں رہتے دیکھا جس جن نے مجھے بتایا اور اس نے مجھے انسانوں کی بستی بھی دکھائی جس کا تذکرہ میں نے تفصیل سے کیا میں چاہتا ہوں آپ بھی ان گھروں کو بنائیں اور ان گھروں میں رہیں بلکل سستے بن جاتے ہیں مہنگے نہیں بنتے اور ان گھروں کے اندر فرش پر روئی کا گدہ بچھائیں فوم کا گدہ نہ بچھائیں اور اس میں آپ روئی کے تقیے کے ساتھ رہیں فوم کے تقیے استعمال نہ کریں تو پھر اس کی شفائی اثرات دیکھیں آپ کی نسلیں صحت مند اور شاد و آباد رہیں گی جب سے میں نے اپنی مشاہدات ابقری میں دینا شروع کیے ہیں جہاں سالے اور سخی جنات میں خوشی ہوئی کہ ہمارے ذریعے سے انسانی دنیا کو خیر و برکت راحت اور مشکلات کا حل مل رہا ہے وہاں شریعت جنات کو بہت تکلیف پہنچی خاص طور پر یا کہاروں کے تجربات نے اور یا کہاروں کے نقش نے شریعت دنیا کو بہت زیادہ پرشان کیا لاکھوں سے زیادہ لوگ نے ابقری کے اس عمل کو عزمایا اور کیا اور واقعی عجیب و غریب کا مالات ملے اور عجیب و غریب اس کے مسائل حل ہوئے کتنے بے گروں کو گھر ملا کتنے جادو اور جادو سے ڈسوں ہوں کو زندگی کا چین اور سکون ملا کتنے ایسے تھے جن کے ساتھ جنات بدکاری پر طولے ہوئے تھے اور سال ہا سال سے یہ سلسلہ جاری تھا جنات کا اس گھر اور جسم میں داخل بند ہو گیا ایسے لوگ جن کا رزق بند ہوا تھا جن کے روزگار میں بندش لگائی ہوئی تھی اللہ نے ان کا رزق کھولا یہ مشاہداتوں ان لوگوں سے پوچھیں جو یا کہاروں کے تجربات کر چکی ہیں اور یا کہاروں کے کاملہ سے استفادہ کر چکی ہیں میں آپ کو کتنے بتا سکتا ہوں لیکن جو سب سے زیادہ پرشان کرنے کی ترقی بنائی وہ شریر جنات نے بنائی کہ میں بیٹھا ہوا تھا ایک آگ کا بہت بڑا شولہ میری طرف آیا کیونکہ میں ہر وقت عامال کی حسار میں رہتا ہوں میں نے وہ حسار پڑھنا شروع کر دیا جو قرآنی الفاظ میں زین ہے پرتا رہا لیکن وہ بہت بڑا شولہ میری طرف مسلسل آ رہا تھا میں مطمئن بیٹھا ہوا قریب ہی آ کر وہ شولہ پھٹا اور اس میں اٹھارہ جنات خطرناک حالت میں ظاہر ہوئے جن کے جسم سے شولے نکل رہے تھے بدبو کے بھبکے نکل رہے تھے اور جب وہ بولتے تو ان کے موں سے دھوہ نکلتا حیبتناک جسم جس میں ایک ایک بازو کے کے ہی گز لمبات اور جسم اسمان کو چھو رہا تھا کوئی ان سے چھوٹے کوئی ان سے بڑے سب کہنے لگے ہم آپ کے پاس آئے ہیں افسوس ہم آپ کا کچھ نہیں کر سکتے لیکن آخر کیوں آپ قوم جنات کو مروانے اور برباد کرنے کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں ہم نے آخر آپ کا کیا بگاڑا ہے آپ ابقری رسالے کے ذریعے لوگوں کو عمل بتاتے ہیں لوگ والہانہ اور آشکانہ آداز میں یقین سے کرتے ہیں ہمارا گھر ہماری محفلے ہماری زندگی برباد ہو چکی ہے ہمارے بچے ختم ہو گئے ہیں ہمارے گھر جل گئے ہیں ہمارے کھانے ختم ہو گئے ہیں ہمارا پینہ ختم ہو گیا ہے جن گھروں میں ہم صدیوں سے رہ رہے تھے نسل در نسل عباد تھے ان گھروں سے ہمارا ٹھکانے ختم ہو گئے ہیں اب ہم کسی گھر میں کھا نہیں سکتے پی نہیں سکتے ہم لوگوں سے کھیلتے تھے یعنی انہیں تکلیف دیتے پرشان کرتے ہمارا کھیلنا بند ہو گیا ہے ہم آزادانہ پھرتے تھے آزادانہ پھرنا بند ہو گیا یا کہاروں کی طاقت ایسی ہے کہ ہم اس سے نہیں لڑ سکتے آپ سے لڑنے آئے ہیں ہم آپ کو چھو نہیں سکتے آپ کے گرد بہت طاقتور حصار ہے اگر ہم اس حصار کے اندر آتے ہیں تو جل جاتے ہیں اب دور ہی راستے ہیں یا تو ہم آپ سے لڑیں یا پھر ہم آپ کی منت کریں آپ ہمارا پچھا کیوں نہیں چھوڑتے عبقری کے اس سلسلے کو بند کیوں نہیں کرتے آپ نے ساری زندگی جنات کے ساتھ وقت گزارا ہے اور جنات نے آپ کی خدمت کی ہے کیا اس خدمت کا یہی صلح ہے کہ آپ جنات کی عبادیوں کی عبادییں برباد کر دیں کیا اس خدمت کا یہی صلح ہے کہ آپ جنات کے گروں اور محلوں کو ویران کر دیں تماکہ دار اور شولہ دار گفتگو جو عام آدمی اگر تھوڑی سی بھی سن لے اس کے دل اور دماغ پھٹ جائیں موہ اور ناک سے خون بہنے لگے اور زندگی کی بازی ہار جائے میں مسلسل سن رہا تھا اور وہ چیک چیک کر کہہ رہے تھے ہم تمام جنات کے طرف سے آپ کے پاس کاسد بن کر آئے ہیں آج کچھ حال کر کے جائیں گے ونہ ہمارا کچھ نہیں بچتا میں تحمل اور بردباری سے ان کی باتیں سنتا رہا جب ان کی باتیں ختم ہوئیں تو میں نے ان سے عرض کیا آپ مسلمان ہیں کہنے لگے نہیں ہم عیسائی ہیں میں نے کہا عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات میں امن ہے عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات میں تو یہ ہے کہ کوئی ایک تھپڑ مارے تو اس کے لئے دوسرے رخصار کو پیش کر دو نہ لڑو نہ مقابلہ کرو بلکہ درگزر کرو معاف کرو بائبل کی ساری تعلیمات امن و تعلیمات ہیں رواداری کی تعلیمات ہیں درگزر کی تعلیمات ہیں اس موضوع پر میں نے تقریباً آدھا گھنٹہ بات کی میں بات کر رہا تھا ان کے جسم اور چہرے کی کافیات بدل رہی تھی ان کی شولے کم ہو رہے تھے ان کا دعاں کم ہو رہا تھا ان کی سختی نرمی میں بدل رہی تھی ان کے جسم کی جنبش دماکے تحترات میں کمی ہو رہی تھی دل کی دنیا بدل رہی تھی اب میری بات کو سنتے بھی پہلے میرے کہنے پر نہیں بیٹھ رہے تھے پھر ان میں سے ایک بیٹھ گیا پھر دوسرا بیٹھ گیا پھر تمام بیٹھ گئے میں نے اپنے گفت کو جاری رکھی پھر میں نے ان کے لئے کھانے پینے کی چیزیں مگوائیں پھر میں نے ان سے کہا آپ جانتے ہو کہ حکیم صاحب کا تصویح خانہ چارچ کے بالکل قریب ہے اور دیوار کے ساتھ دیوار ہے میں نے حکیم صاحب کو دیکھا ہے کہ وہ غیر مسلموں کے لئے جذبہ رکھتے ہیں آخر آپ کے اندر خیر خواہی کا جذبہ کیوں نہیں ہے آپ کیوں لوگوں کے دلوں میں اپنی ذات کے لئے نفرتیں ڈالتے ہیں لوگوں کو کیوں تنگ کرتے ہو کیا یسو مسیح کا یہی مذہب تھا ہرگز نہیں پھر قیامت کے دن کیا جواب دوگے ٹھیک ہے تمہاری عمر صدیوں لمبی ہوتی ہے لیکن موت تو ہے موت کو موں سے لگانا پڑے گا میری باتیں سنتے ہوئے ایک بندہ ان میں سے بھی ہوش ہو کر گر پڑا دوسرے پشان ہو کر اس کو اٹھانے لگے میں نے انگلی سے اشارہ کیا کہ اسے پڑا رہنے دو باقی تمام زاروں کتار رو رہے تھے آخر میں نے کہا اب تمہاری خیر اسیم میں ہے کہ تم توبہ کرو سوچو جب تم توبہ کر لوگے اور تم انسان کو تکلیف نہیں دوگے ان کی عزتوں اور جان مال کی لٹیرے نہیں بنوگے چوری اور ڈاکہ زنی چھوڑ دوگے تو کیا پھر تمہیں یہ لفظ یا کہارو تکلیف دے گا وہ کہنے لگے نہیں پھر میں نے ان سے کہا آپ کی خیر اسی میں ہے کہ آپ مسلمان ہو جائیں اور ایمان لے آئیں اتنی ہی دیر میں وہ بھی ہوش جن بھی ہوش میں آ گیا وہ سب جنات چیک چیک کا رونے لگے اپنا جسم اور بال نوچنے لگے کہ ہمیں اب تک بتانے والا تھا ہی نہیں ہم نے تو سب کچھ اسی کو سمجھا ہوا تھا ہم نے یہی چاہا کہ اسی میں سب کچھ ہے ہم برباد ہو گئے وہ سینہ کو بھی کر رہے تھے وہ چیخ و پکار کر رہے تھے وہ رو رہے تھے ان کی زندگی کی مجھے شام نظر آ رہی تھی کہ وہ مر جائیں گے اور ابھی ختم ہو جائیں گے میں سوچتا رہا کہ اب ان کا کیا کیا جائے اور انہیں مسلسل اسلام کی خوبیاں بتانا شروع کی آخر وہ سب مسلمان ہو گئے میرے ساتھ کچھ اولیاء جنات بیٹھے ہوئے تھے کہ ان کی ذمہ لگایا کہ ان کو اپنے رابطے میں رکھو اور ان کو دین سکھانا شروع کرو جن میں اسے ایک کہنے لگا کیا میرا خاندان اگر مسلمان ہونا چاہے تو آپ کر لیں گے میں نے ان سے کہا ہاں مگر زبزستی نہ کرنا اگر وہ اپنی رضا سے ہونا چاہیں تو ضرور کر لوں گا تو وہ جن کہنے لگا ٹھیک ہے دوسرے دن تمام جنات اپنے ساتھ چوالیس سو تیس جنات مزید لے آئے مسلمان کرنے کے لئے ایک جن میرے ساتھ بیٹھا ہوا تھا اور رو رہا تھا بوڑا جن تھا وہ تو روتے روتے تڑپنا شروع کر دیتا میں نے اسے اٹھایا اپنے سینے سے لگایا بوسا دیا اس کے آنسو صاف کیے میں نے پوچھا آپ کی عمر کتنی ہے کہنے لگے نو سو ساتھ سے کچھ کم ہے میں نے پوچھا کیوں رو رہے ہیں اس نے کہا ایک اپنا گناہ یاد آیا میں نے پوچھا کیا اس نے آجتگی سے بتایا کہ میں گھی کا کام کرتا تھا یعنی گھی چاول چینی اور اس طرح کی کھانے پینے کی چیزوں کا ہول سیل کا بھی اپاری ہوں میں ایک کام کرتا تھا میرے پاس انسان تاجر بھی آتے تھے میں انسان کی شکل بنا کر ان سے تجارت کرتا تھا انہیں کچھ علم نہ ہو سکا اور جنات میں اور جنات میں بھی بہت بڑا میرا کاروبار تھا میں ایک کام کرتا ہوں کہ جن لوگوں کو خاص طور پر انسانوں کو اگر میں نے گھی کے سو ٹین دیئے میں چپکے سے ان کے میں سے پانچ ٹین اٹھا لیتا تھا اس وقت جب مال ان کے گدام میں پہن جاتا تھا اور انہیں کتی علم بھی نہیں ہوتا تھا اس طرح ہر کھانے پینے کی چیزوں کے ساتھ میں ایسا کرتا تھا اور سال ہا سال سے میں ایسا کر رہا ہوں ساری زندگی میں نے دھوکہ فریبی چوری سے اپنا گھر بھرا آج پتا چلا کہ میں بہت بڑے نقصان میں ہوں اور میں بہت گھاٹے میں ہوں بس وہ دن اور آج کا دن مجھے بہت بڑی ندامت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اب میں اتنے بندے کہاں سے لاؤں گا جن لوگوں کے ساتھ میں نے دھوکہ کیا مجھے تو یاد ہی نہیں صدیوں سے میں یہ دو نمبر کام کر رہا ہوں انسانوں کی نامعلوم کتنی نسلیں ختم ہو چکی ہیں اور انسانوں کی کتنی نسلوں کو میں نے دھوکہ دیا وہ رو رہا تھا اور مسلسل چیخ و پکار کر رہا تھا میں نے اسے تسلی دیا اور کہا حقوق العباد بارال حقوق العباد ہوتا ہے جو جو آپ کو یاد ہے ان کی لسٹ بناو اور ان کا مال ان کو واپس لٹاؤ پر جو یاد نہیں ہے ان کا جتنا مال یاد ہو ان کی طرف سے صدقہ کر دو اور مجھے ابھی پتا چلا کہ وہ ایسا مسلسل کا